ویلکم ٹو ایسی سرپسیس چینل آج ہم امس ورڈ میں واتر مارک کو انسرٹ کرنا سیکھیں گے تو واتر مارک ہوتا کیا ہے آپ نے اکثر دکھا ہوگا کہ آپ ڈاکومنٹ کی بیک گرونڈ میں لکھائی کی بیک گرونڈ میں جو ہے وہ کچھ ٹیکسٹ لکھا ہوا نظر آتا ہے یا کوئی پکچر بگرہ نظر آتی ہے یہ اگر آپ کو نظر آرہا اور ڈاؤنٹ دو نٹ کاپی یہ لکھا ہو یہاں پہ تو اس چیز کو کہتے ہیں واتر مارک یا کوئی لوگو اور ایمیج وغیرہ بھی ہو سکتا ہے ٹیکسٹ کے بیک گرونڈ میں ڈیم سا جو مہدم سا چیز ہوتی ہے ٹیکسٹ ہو سکتا ہے کوئی پکچر ہو سکتی ہے وہ انسرٹ کر سکتے ہیں مونوگرام ہو سکتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کی ایک کاپی رائٹ بن جاتی ہے آپ کی ایک کانفیڈنشل چیز بن سکتی ہے وارڈ کا ڈاکومنٹ آپ تیار کر کے اس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر لیں اور پھر اس پی ڈی ایف سے واتر مارک کو ریموو کرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے اس لیے یہ لوگ لگاتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنا ہم کھول لیتے ہیں جی ورڈ اور یہاں پہ ڈیزائن والا ٹیب ہے اپ ٹاپ پہ دیکھیں تو ڈیزائن نظر آ رہا ہے اس کو انسرٹ کر لیں گے ڈیزائن پہ کلک کریں گے اور پھر واتر مارک یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ نظر آ رہا ہے اس کو کلک کریں گے آپ تو مختلف آپشن یہاں پہ جو بلٹ ان نظر آ رہے ہیں کانفیڈینشل لکھا ہوا ہے دو طریقوں سے اور ڈونٹ کپی بھی لکھا ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ نے دیکھا کہ یہ ڈائیگنل ایک نظر آ رہا ہے ڈائیگنل انداز میں واتر مارک انسرٹ ہو گیا ہے ڈائیگنل سے مراد یہ ہے کہ اس کی کونوں کی طرف روح ہے جو ہے وہ اور اس کو آپ جو ہے وہ چینج بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو کانفیڈینشل ہاریزنٹل اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اور ڈونٹ کپی بھی لکھ سکتے ہیں تو جو بھی آپ چاہیے ہوگا آپ اپنی مرضی سے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں اور یہاں سے جو یہ لگے ہوئے ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں تو اپنا آپ نے ٹیکسٹ اگر لکھنا ہے تو کیا کریں گے جی کسٹم واتر مارک پہ چلے جائیں گے یہاں پہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ٹیکسٹ واتر مارک لینگویج جو ہے وہ انگلیش یہ ہی ہم نے رکھنی ہے اور ٹیکسٹ کیا سیلیکٹ کرنا ہے اس کو چینج کر کے آپ اپنا لکھ لیں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو دل کرے وہ لکھ لیں گے اور فاؤنڈ کیلیبری سیلیکٹ ہے تو فاؤنڈ بھی آپ اگر چینج کرنا ہے تو اس میں سے کوئی بھی فاؤنڈ جو ہے وہ آپ تبدیل کرنے جو بھی آپ کو دل کرتا ہے سائز یہاں پہ آٹو ہے تو آپ سائز بھی چینج کر سکتے ہیں کلر ظاہر ہے یہ بالکل لائٹ کلر ہی ہوتا ہے اس کو زیادہ ڈارک کلر نہیں ہونا چاہیے تو ہاریزنٹل نظر آئے یا ڈائیگنل نظر آئے تو ڈائیگنل اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر اس کو ڈائیگنل کلک کریں گے اور اپلائی کر لیں گے اور کلوز کر لیں گے تو یہ دیکھیں اسی سیسی جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا نظر آ رہا ہے اس کا سائز بھی آپ بڑھا کر سکتے ہیں سائز بڑھا کرنے کے لئے واپس اسی پہ چلتے ہیں کسٹم وارٹر مارک پہ تو یہاں پہ اس کا جو سائز 36 سامنے رکھا تھا یہ خاصہ کا میں آٹو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کتنا ہوتا جی اپلائی اور آٹو پہ یہ ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ وارٹر مارک جو ہے انسٹ کر سکتے ہیں اس کی مزید کسٹم آپشن دیکھیں جی اس کے علاوہ آپ اس میں ٹیکسٹ میں اس کو صرف ہاریزنٹل یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہاریزنٹل نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ نو وارٹر مارک اگر آپ چاہتے ہیں کہ وارٹر مارک ختم ہو نہ ہو تو اس پہ کلی کریں گے تو وارٹر مارک ختم ہو جائے گا ٹیکسٹ کے علاوہ آپ جو ہے وہ کوئی ایمیج بھی یہاں پہ انسٹ کر سکتے ہیں تو اسی طرح وارٹر مارک پہ چلے جائیں گے اور یہاں پہ کسٹم وارٹر مارک یہاں پہ پکچر وارٹر مارک جو ہے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو پھر نیچے لکھا ہوئے سیلیکٹ پکچر تو پکچر جہاں پہ آپ نے وہاں سے سیلیکٹ کر لینی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے انسٹ کرنی ہے اگر آپ نے وائل یو آف لائن یو کن انسٹ پکچر فرم یور کمپیٹر اگر آف لائن ہے تو کمپیٹر سے انسٹ کر لیں تو ورک آف لائن ہم کلک کر لیتے ہیں یہاں ڈیسٹ اپ پہ ہمارے پاس پکچر پڑی ہوئی ہیں یہ لوگو فرض کیا ہم اپلائی کرتے ہیں تو اس کو اپلائی کر لیں گے تو یہ بیک گرونڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگو جو ہے وہ وارٹر مارک بن گیا اس کے اوپر ہم اب جو ہے وہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو اچھا جی بے شک آپ کچھ بھی لکھ لیں ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم نے لکھ لیا ٹیکسٹ کو تو اس کو کاپی کر لیتے ہیں تین جار بار میں کاپی کر کے اس کو وہ یہاں پہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ ٹیکسٹ کہاں پہ آئے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھا جی اس ٹیکسٹ کو اب یہ آپ نے دیکھا کہ یہ بلکل بیک گراؤنڈ میں جو ہے ہمارا وارٹر مارک نظر آ رہا ہے تو ٹیکسٹ بھی بہت سانی پڑا جا رہا ہے اور وارٹر مارک بھی نظر آ رہا ہے یہ پکچر وارٹر مارک ہے اس کو میں تھوڑا اور ایڈٹ کروں اگر تو آپ چلے جائیں گے جی کسٹم وارٹر مارک پہ یہاں آپشن ہے سکیل آٹو ہے تو سکیل اگر آپ نے چینج کرنا ہے یعنی اس کا سائز بگرہ چینج کرنا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا چھوٹا ہو جائے تو ہنڈر پرسنٹ پہ چیک کرتے ہیں اپلائی کریں تو یہ چھوٹا ہو گیا جی اس کے علاوہ ہم فیفٹی پرسنٹ پہ اگر اپلائی کرتے ہیں تو یہ مزید چھوٹا ہو جائے گا تو آٹو پہ اس کو رکھیں گے فیلال اور واش آؤٹ کیا مطلب ہے جی واش آؤٹ کلک ہے تو اس کو آن باک آن چیک کرتے ہیں تو پھر اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کیا ہو رہے ہیں ہاں تو اس کو آپ نے دیکھا تو یہ بہت زیادہ واضح ہو گیا گہرہ نظر آنے لگا ہے ٹھیک ہے جی اگر اس طریقے سے آپ کریں گے تو یہ زیادہ گہرہ نظر آئے گا اگر جو ہے واپس چلے جائیں کسٹم مار پہ تو واش آؤٹ کلک کریں گے اس کو اپلائی جب کریں گے تو یہ بلکل مہدھم سا بیک پہ نظر آئے گا ٹھیک ہے تو یہ زیادہ اپلائی کرتے ہیں تو اس طریقے سے اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو یہاں سے ہم ریموو بھی کریں تو یہ تیسرا آپشن ہے اس کو ریموو وارٹر مارک پہ کلک کریں تو یہ وارٹر مارک ریموو بھی ہو جائے گا اس طریقے سے آپ وارٹر مارک کو ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو کسٹم ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں تو امید آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک و شیئر لازمی کرنے تینکیو